موسیقی یہ ایلیکٹریشن لیب ہے یہاں پہ ایلیکٹریشن کا کورس لیول ٹو لیول تھری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ٹرانس فارمر موٹر وائنڈنگ وہ بھی ہم ابھی اس دفعہ سے لانچ کر رہے ہیں یہ ہمارے ادارے کی کمپیوٹر لیب ہے یہ فردری ہمارے پرنسپت صاحب کی بڑی کابشوں اور بڑی محنت سے ہم نے اس کا یہاں پر افتتاح کیا ہے اس سی سیشن سے ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل کسی بھی ارگنیزیشن کے اندر کسی بھی ٹیکنیشن کو کمپیوٹر آپریٹر ہونا کمپیوٹر کے اوپر مہارت حاصل کرنا بیسکس کا پتا ہونا ضروری ہے کہ کسی بھی جگہ آپ کام کرنے کے بعد کوئی ریپورٹ جنریٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو آپ ریپورٹ فارورڈ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر کے سکیلز کا پتا ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر جو کورسی سٹارٹ کی ہیں فرس ٹائم میں کمپیوٹر آپریٹر اور سیکنڈ ٹائم میں دی ای ٹی کا کورس جو ڈپلومہ انفرمیشن ٹیکنالجی ہے جس کے بغیر کوئی بھی اس جاتے ہوئے دور میں اس جدید دور کے اندر کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ارگنیزیشن انفرمیشن ٹیکنالجی کے ایکوپمیٹس کے بیارین چیزوں بغیر چلنا ممکن نہیں ہے اس کے سسٹم ہمارے آچکے ہیں یہ سسٹم سارے کے سارے برانڈ نیو سسٹم سے ہیں جنریٹشن ایٹ کے سسٹم سے ہیں میرے نام وقاسم بد ہے اور میں ایچ وی ایسی میں انسٹرکٹ ہوں ایچ وی ایسی ہیٹنگ ونٹیلیشن ایئر کنڈیشنی جو جو لڑکے در سے فارغ ہو جاتے ہیں اور میں فارغ ہو گئے ہوا اور میں نے پشاور سے ڈپلومک کی ہے اور پھر الحمدلِ لے انسٹرکٹر برتی ہو گئے ہوں اور باقی جو میرے ساتھی تھے وہ وقت کے ساتھی نہیں ہے کوئی ایدھر حل میرے رخ شاپیں coûtsar میرا نام حاسaud عافظ ہے ادھر جی ٹی وی سی مانسیرہ میں میں ٹریڈ انسٹرکٹر آٹو موبیل کا انسٹرکٹر ہوں ہمارے پاس ادھر دو شعبے آٹو موبیل میکینک ہے اس کو عام زبان میں آٹو میکینک کہتے ہیں آٹو الیکٹریشن ہے اور موٹر سائیکل میکینک ہے تو ہمارے پاس جدید ٹکنالوجی کے مطابق ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں سی بی ٹی کے تیت جو بچے ہم سے ادھر پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں کوئی بچے اپنے لئے ورشاپ کول دیتے ہیں اور ہمارا ادھر سوزوکی کراکورم موٹر مانسیرہ کے ساتھ ایک مائیو بھی سائن ہوا ہے پریٹیکل کے لئے ادھر بھی ہمارے بچے جاتے ہیں جو بھی سوزوکی کبنی میں انویشن آ رہے دن با دن تو وہ بھی ادھر سیکھ جاتے ہیں میرا نام اسمت زیبے میں یہاں پہ میکینکل انسٹرکٹر ہوں ماشینسٹ کا اور یہاں پہ ہم پلاتے ہیں مشینوں کے بارے میں بچوں کو لیت مشین پہ جو انڈسٹری کا ریل کی ہڈی کی طرح جو بھی پرزا ہم بناتے ہیں لیت مشین سے بناتے ہیں گیر وغیرہ ملنگ مشین سے بناتے ہیں شیپر مشین پہ یہ ریڈیل مشین ہے یہ نان فنکشنل تھا ابھی ہم نے نان فنکشنل کیا ہے جو آٹھ مشین ہی تھی یہاں پہ کچھ شارٹ سرکٹ لگا تھا کچھ عرصے پہلے سے تو اس کو ہم نے فنکشنل کیا ہے میرا نام عمجد خان انسٹرکٹر ویلڈنگ جی ٹی وی سی مانسیرہ ہمارے یہ جو ویلڈنگ ٹریڈ ہے یہ ایک پروڈکشن ٹریڈ ہے ویلڈنگ ٹریڈ سنت میں ایک اہمیت اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے ٹیکنیکل سائٹ بھی پر اس کی ریڈ کی ہڈی کی ایک حصیت ہے ویلڈنگ میں ہمارے پاس ادھر دو قسم کی ویلڈنگ ہوتی ہے اس میں آرک ویلڈنگ اور گیس ویلڈنگ فیون اور نان فیون ویلڈنگ اس کے علاوہ ہمارے پاس سپارٹ ویلڈنگ بھی اس میں ایک اہمیت رکھتی ہے جس جو دو دو مشین ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ جو ہے نا سپارٹ ویلڈنگ ہے یہ جو باریک ہمارے پاس جی آئی کی پائپ چادرے وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم سٹوڈنٹس کو یہ ہمارے پاس پاور ہیکسہ پڑا ہوئے اس پر ہم کٹنگ وغیرہ ان کو کرواتے ہیں اس کے ساتھ وہ سامنے جو مشین ہمارے پاس پڑی ہوئے یہ پریس ہے اس سے ہم مختلف قسم کی پریسنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ کٹنگ کے لئے ہمارے پاس یہ کٹ آف مشین جو ہے اس کے اوپر ہم مختلف قسم کے زعویے مختلف قسم کے انگل انگلارن وغیرہ اور پائپ وغیرہ کو کٹتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پیڈیسٹل گلینڈر ہے یہ پیڈیسٹل گلینڈر سے ہم ٹولز وغیرہ کو تیز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایکسٹر میٹیل ہوتے ہیں اس کو اس کے کٹنگ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس الیکٹرک آرک ویلڈنگ مشین ہے اس سے ہم بچوں کو الیکٹرک آرک ویلڈنگ کے طریقے سکھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس اینوال پڑا ہے اس کے اوپر ہم لوے وغیرے کو کٹتے ہیں یہ ہمارے پاس اے سی این ڈی سی تھوڑی ایڈوانس ویلڈنگ ہے یہ بچوں کو ہم اس کے اوپر کرواتے ہیں موسیقی